نہ تو میرا کوئی کمال ہے نہ ہے دخل اسم غرور کا مجھے رکھتے ہیں وہ نگاہ میں مجھے رکھتے ہیں وہ نگاہ میں یہ کرم ہے میرے حضور کا بالا غل و لا بے کمال ہی کاشا فہد و جا بے جمال ہی ہاں سونا جمی اوخِ صالحی نظر نے جو کچھ دیکھا دل نے اس میں جھوٹ نہ ملایا اب کیا تم اس چیز پر اس سے جھگڑتے ہو جسے وہ آنکھوں سے دیکھتا ہے اور ایک مرتبہ پھر اس نے صدرت المنتحہ کے پاس اس کو دیکھا جہاں پاس ہی جنت الماوہ ہے اس وقت صدرہ پر چھا رہا تھا جو کچھ چھا رہا تھا نگاہ نہ چندھی آئی نہ حد سے متجاوز ہوئی اور اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم کرم مانگتی ہوں عطا مانگتی ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں کرم مانگتی ہوں عطا مانگتی ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں عطا کر دو شانے کریمی کا صدقہ دل آدے الہی رہیمی کا صدقہ نہ مانگوں گی تجھ سے تو مانگوں گی کس سے تیری ہوں تجھ سے دعا مانگتی ہوں الہی ہمیشہ تم سرور رکھنا بلاؤں سے ہم کو صدا دور رکھنا پریشانیاں ہم کو گھیری ہوئے ہیں پریشانیوں سے پنا مانگتی ہوں ہلو اور اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل کیسے آپ سب امید کرتی ہوں کہ آج کا خوبصورت ولاغ آپ لوگوں کو بہت بہت پسند آرہا ہوگا شبہ میراج مبارک ٹو ایوریون سیلیبریٹنگ اللہ تعالی ہم سب کی جائز حاجات کو پورا فرمائیں ہم سب کی مغفرت فرمائیں اور ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھیں آمین سم آمین آپ نے جتنی کوانٹی سوجی کی لینی ہے اتنی ہی کوانٹی آپ نے آئل کی اور چینی کی لینی ہے میرا طریقہ ہے کہ میں شیرہ بناتی ہوں الگ سے اور سوجی کو بھونتی ہوں الگ سے یہاں بھی میں نے سوجی کو بھون لیا ہے آئل میں اور الائجی ڈال کر اور سپریٹلی میں نے رکھ دیا ہے شیرہ بننے کے لیے اور یہ شیرہ تیار ہو گیا ہے تو ہم نے بھونی ہوئی سوجی میں ڈال دیا ہے ہم تھوڑی دیر مکس کریں گے اور یہ حلوہ جو ہے یہ لیکوڈ سے سخت ہوتا جائے گا اور ہمیں تھک سی کونسسٹنسی جو ہے وہ حلوے کی مل جائے گی آپ چاہیں تو جب آپ شیرہ آئٹ کرتے ہیں تو اس وقت آپ کلر بھی آئٹ کر سکتے ہیں اور بہت ہی خوشبو والا ہمارا حلوہ تیار ہے پوری بنانے کے لیے ہمیں بہت ہی تھوڑے سے انگریڈینٹس چاہیئیں جس تری انگریڈینٹس سب سے پہلے ہم میدہ لیں گے دو کپ میدہ لیں گے اس میں ہم ایڈ کریں گے وان ٹی سپون نمک اچھے سے مکس کر لیں گے نیم گرم پانی سے ہم اس کو گون دیں گے تھوڑا سا پانی آٹ کر کے ہم مکس کر لیں گے تھوڑا اور پانی آٹ کریں گے اور پھر ہم جس طرح عام آٹک گونتے ہیں اس طرح سے اس کو گون لیں گے نہ ہی بہت سوفٹ ہو اور نہ بہت ہارڈ ہو تھوڑا سا آئل ہاتھوں پر لے کے ہم سائٹ پر لگا لیں گے اور اس کو ایک باول میں رکھ کے ہم پندرہ سے بیس منٹ کے لئے کور کر دیں گے بیس منٹ کے بعد ہم اس طرح سے ایک چھوٹا سا باول بنائیں گے اور اس کو ہم پتلا سا بیل لیں گے اسی طرح جیسے ہم آم روڈی کو بیلتے ہیں آئل کو ہم اچھے سے گرم کر لیں گے پوری کو آئل میں ڈالنے سے پہلے ہم تھوڑا سٹریچ کریں گے اور پھر ہم ڈالیں گے اور جسٹ ایک ایک منٹ ہم دونوں سائٹ سے پوری کو پکائیں گے اگر آپ کو براؤن والی پساند ہے گولڈن براؤن والی تو آپ تھوڑا زیادہ دیر ان کو آئل میں رکھ لیں اور زبردہ سی سوفٹ سی بڑیاں ہماری تیار ہیں سب سے پہلے ہم ایک وقت میں آئل ڈالیں گے آئل جب گرم ہو جائے گا ہم ایٹ کریں گے چوپٹ کارلک یعنی کہ لیسن لیسن کو ہم ساؤتے کر لیں گے تھوڑا سا گولڈن سے کر لیں گے جب وہ گولڈن ہو جائے اس میں ہم تماتے فری تو یعنی کہ ٹمیرو پے سٹ آٹ کریں گے اب ہم نمک آٹ کریں گے تقریباً ہاف ٹی سپون ہاف ٹی سپون ہم سرک میرچ آٹ کریں گے ہاف ٹی سپون ہم سکھا دنیا آٹ کر دیں گے اب ہم حلدی آٹ کریں گے اور کٹی ہوئی لال میں چاٹ کریں گے سب چیزوں کو اچھے سے مکس کریں گے ٹو ٹی سپون ہم دہی آٹ کریں گے اس طرح سے دہی کو پہلے ایک سائٹ پہ ہم مکس کریں گے اور پھر سارے سارن میں مکس کر لیں گے اس طرح لمپس نہیں بنتے ہیں اچھے سے مکس کر لیں گے ہم ایڈ کریں گے کلونجی یا کلونجی جو بھی آپ کہتے ہیں تھوڑی سی کونٹیٹی میں ہی ایڈ کریں گے اگین مکس کریں گے ہم ایڈ کریں گے پیسا ہوا گرم مسالہ اور اب ہم اچھے سے مسالہ بھون لیں گے ایڈ کریں گے ہم چنیں آپ گھر میں بھی چنیں بوائل کر سکتے ہیں یا پھر آپ بوٹل یا ٹین والے بھی یوز کر سکتے ہیں بہت زبردست ٹیسٹ آئے گا ان کا بھی چنوں کو بھی مسالے میں ہم بھون لیں گے تین چار منٹ اب ہم ایڈ کریں گے ایک چھوٹا سا اچار میں نے یہاں پہ مینگو اچار ایڈ کیا ہے تھوڑا سا مکس کر لیں گے ہم ایڈ کریں گے تقریبا ایک گلاس پانی ہلکا سا مکس کریں گے اگین اور اب ہم چنوں کو ہلکا ہلکا سا توڑتے جائیں گے تاکہ کچھ چنیں ہیں جو وہ ثابت رہیں اور کچھ چنیں ٹوٹ جائیں جیسے بازار والے چنیں ہوتے ہیں میں نے ایڈ کیا ہے ایک آلو اوبال کر یہ آپ ایڈ کریں گے تو بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا اور اگر آپ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ نہ کریں پانچ منٹ تک ہم اچھے سے بھون لیں گے تھوڑا پانی سوک جائے گا اور زبردست سے چنیں ہمارے تیار ہو جائیں گے تو اگر آپ کو میرا آج کا بلوگ پسند آیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اپنے فیملی اور فرنڈز کے ساتھ شیئر کریں اپنا اور اپنوں کا حیال رکھیں اللہ حافظ